نیپال سے چھوڑا گیا پانی شاوستی میں جل پرلے بن کر آیا ہے زلے کی تینوں تحصیلوں کے کئی گاؤں جل مند ہو گئے ہیں رابطی ندی اپنے کناروں کو توڑ کر چار اور تباہی مچائے ہوئے ہیں وہ پرشاسن بارڈ میں فسے لوگوں کو نکال کر سرکشت جگہوں پر پہنچانے میں جھٹا ہے دی ایم آجائے کمار دیویدی نے بارڈ پرباوت گاؤں کا نیریکشن کر دشاہ نردیش جاری کیے کچھلے دو دن سے لگاتار بارس کے چلتے جل اس پر بڑھ گیا ہے اور لگ بگ 18 سے 19 گاؤں ہمارے اس سے پرباوت ہوئے ہیں اچھی بات یہ ہے کہ کوئی بھی گاؤں مرون نہیں ہوا ہے لیکن گاؤں میں جل براؤ ضرور ہوا ہے تین چار ایسے ستھان ہیں جہاں پر کچھ لوگ پانی میں ہسے ہوئے ہیں جہاں پر پانی زیادہ بھر گیا ہے جیسے کی اصرف نگر ہے رہیم نگر ہے اور رہیرہ گرام ہے اس میں لگاتار ہماری ریسکیو ٹیم لگی ہوئی ہے پلیس پرساسن لگا ہوا ہے ڈی ایر ایف کی ٹیم ابھی پرانت موو ہو رہی ہے اصرف نگر کے لیے تو انہوں وہ سرکشت باہر نکال لیا جائے گا اور لگنہوں سے خبر جہاں بارڈ کو لے کر سی ایم یوگی نے سمیقشہ بیٹھتی ہے سبھی دکاروں کو دشاہ نردیش جارے کیا ہے تو بڑی خبر آپ کو بتا رہے ہیں لگنہوں سے جان دیکھے کس طریقے سے بارڈ کو لے کر کے اب سی ایم یوگی ایکشن موڈ میں سی ایم یوگی نے سمیقشہ بیٹھتی کی ہے اور ضرور نردیشیاں پر دیئے ہیں ادھکاری کو پڑتوں کو تدکال رہت پہنچانے کے نردیش دیئے گئے بارڈ پرباویت لوگوں کی خل سمفف مدد کی جائے اس کے آدیش دیئے ہیں بارڈ پرباویت لوگوں کو سرکشت جگہوں پر پہنچایا جائے لوگوں کو شیوروں میں پونڈ ستھاپت کرنے کے لئے بھی کہا گیا ہے اور ٹراکرتک آپدہ میں جنہانی پر چوبیس انتی کے بھی مواقصہ دینے کے لئے بھی یہاں پر آدیش دیا ہے لوگوں کو سرکشت ستھانوں پر لے جائے جائے اس طریقے اس دیہاں پر بیوستہ کی جو بارڈ نسی میں بارش کے بعد